تو ہمارے بچے کل کے بھوش سے ہاتی ہے ایک ایسی بیماری ہے جو مسل سمندھی بیماری ہے مانسپیسیاں کمجور ہو جاتی ہیں اس میں مانسپیسیاں دھیرے دھیرے کمجور ہو جاتی ہیں دس سے پندرہ سال جاتے جاتے علاج کے ابحاب میں بچے کی مرد ہو جاتے ہیں ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ انڈیا میں ابھی تک اس کی کوئی علاج اپلند نہیں ہے پردہان منتری جی اتنا پیسہ کھڑتے ہوتا عربوں کا کئی طرح کے چیزوں میں وہ دوسرے دیش کو مدد کرتے ہیں اور اپنے دیش میں بچوں کا بھوش ختم ہو رہا ہے سواست منتری جی سے ان بچوں میں ہونے والی گمھیر سمسیوں کی طرف دھیان دیں نمشکار میں نوجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں چانت آواز ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں باتشیت کرنے کے لیے ارجن پرساد یادف جی یہ ایک بتا رہے ہیں جو ایک بیماری ہے جو بچوں میں جو پانچ سال کی عمر سے بیماری دیکھ دیکھی جاتی ہے اور پھر پانچ سال تک یہ بڑھتے بڑھتے سترہ سے اٹھارہ سال تک اس بچے کی موت ہو جاتی ہے تو یہ بیہار سے آئے ہیں کیا جانکاری ہے ان کے پاس اس بیماری کو لے کے اسی کو لے کے ہم بات کریں گے کیا کہیں گے سر اس چیز پر میں آپ کو ایک بچوں میں ہونے والی بیماری کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے چینل کے مادیہم سے جانکاری بھی جنا چاہتا ہوں اور بینہم نیویدن بھی کرنا چاہتا ہوں ماننے راشتپتی جی سے ماننے پردھان منتری جی سے اور ماننے سفاست منتری جی سے ان بچوں میں ہونے والی گمہیر سمسیوں کی طرف دھیان دیں ایسا ہے کہ پانچ سال تک بچہ ہستا کھلتا رہتا ہے دورتا کھلتا رہتا ہے اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ اس کے چلنے میں تھوڑی سمسیہ آ رہی ہے دھیرے دھیرے وہ کمتا جاتا ہے سمسیہ بڑھتی جاتی ہے دس سال ہوتے ہوتے وہ بچہ ہلچوئر پر آ جاتا ہے یعنی دور نہیں سکتا جو بچہ کو آپ دیکھتے تھے ہستے کھلتے دورتے ہوئے دس سال ہوتے ہوتے وہ چل نہیں پاتا ہے لر خرائ کر کے گھر پڑتا ہے ہم در میں آپ کو اس کو چاہتے ہو سہارا سے چلاتے ہیں یا ہنچیر کے بعد ہم سے چلاتے ہیں اس بیماری کا نام پہلے ہموں کو تو دور دور تک پتا نہیں تھا کہ اسی ایک بیماری ہے جب دکٹروں بیماری سے چک کروایا پہلے دروہنگا میں سنکہ بیقت کی ہو پھر پتنا ایم سے پتا ہے پھر دلی ایم سے پتا ہے تو پتا چلا کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو مسل سمندھی بیماری ہے مانس پیشیاں کمجور ہو جاتی ہے جیسے آپ ہاتھ اٹھا ہاتھ میک کو آپ پکڑے ہیں تو اتنا دیرا پکڑ نہیں پائیں گے اٹھنے ہی پاتا ہے بچہ خود آپ بچہ لیٹے رہتا ہوا اٹھنے ہی پائے گا کروٹ بدل نہیں پاتا ہے چل نہیں پاتا ہے دور نہیں پاتا ہے تو اس کا کارن کچھ پتا چلا کہ کس کارن سے بیماریاں ہوتی ہیں جین سمندھی بیماری ہے جین سے سمندھی بیماری ہے اور یا اس میں مانس پیشیاں دھیرے دھیرے کمجور ہو جاتی ہے پیر کی پہلے ہوتی ہے بعد میں ہاتھ کی اور دھیرے دھیرے لنگس میں رہتا ہے تو اس کے دس سال اور دس سے پندرہ سال جاتے جاتے علاج کے ابحاب میں بچے کی مرتب ہو جاتے ہیں کئی بچوں کی مرتب ہو گئی اس میں اور جیسا کی ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ انڈیا میں ابھی تک اس کی کوئی علاج اپلند نہیں سننے میں آیا ہے کہ یو ایسے یا آنے دیشوں میں کہیں 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 اس کی علاج اس کا علاج پلپد ہے وہ بھی بہت قیمتی ہے کروڑوں میں اس کا میکشن میں گرہ ہے لیکن ہم لوگ پہلے تو نہیں جانتے تھے لیکن دھیرے دھیرے جھوڑے ہول آبھر انڈیا سے تو بہت سارے بچے اس سے پر بھاگو تھے ابھی ہم لوگ کچھ دن پہلے جنتر منتر پر دو دن درنا پردرشن کیے تھے اس میں لگ بھاگ پچی سو چھ بیسے سٹیٹ سے لوگ آئے تھے اور جورے اور گیاپن بھی دیئے آپ کے جیسے بیوین چینلوں سے اپنی بات رکھے بھی ہم لے کے سرکار کی طرف سے کوئی سنگا نہیں ہے پرساسن کے مادھیم سے وہاں تو روک دیا گیا ہم نے وہ کوئی سمیلہ نہیں کرنے دیا گیا تو یہاں بھی چینل کے مادھیم سے تو ہم لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں آپ کو کہ مانے سواست منتری مانے راشت پتی اور موڈی جی بچوں کی سمسیہ پر بشے سروع سے دھیان دے جو ہم کہتے ہیں کہ ایک تو ہمارے بچے کل کے بھاوش سے ہیں وہ ہونے والے بچے کچھ کر سکتے ہیں اسی میں سے ایک موڈی جی بھی ہے انہی بچوں میں سے ایک راشت پتی جی بھی ہے اور جوار نال نہروز بھی ہوئی تھے پی جی عبدال کلام بھی ایک بچے ہی رہے ہوگے کرتے ہیں تو ہمارا یہ کرنا ہے یہ جو بچہ ہے اسے ایک بچہ ہی نہیں ہے اس پورے پریوائر کے جس مالیج آپ کے بھائی کو اگر ہو جائے تو آپ کے ماتا پیتا اور آپ جس پریوائر میں وہ پورا پریوائر آرچک مانسک ساری تک سے پروابیت ہو جاتا ہے اور ایک ماں جو کہ اپنے بچوں کے اتنا پریسانش ہو کر کے اتنا محنت کر کے اور اتنا پیار بھر سے اس کا پالن پوصل کرتی ہے اس کے ماں واپ کے جندہ رہتے ہوئے اس کے سامنے موسکا لڑکا سترہ اٹھارہ برس میں مرتھ کو پرابت ہو جائے اب بیہار سے ہیں تو بیہار میں ایسے ماملے نظر آئے ہیں بہت ماملے ہیں ہمارے ساتھ ابھی بیہار میں مستیپور سے لوگ آئے ہیں سپول سے لوگ آئے ہیں ساران سے لوگ آئے ہیں بھاگالپور سے لوگ آئے ہیں کئی لوگ ہمارے ساتھ ہیں ہم لوگ آئے ہیں چھا بیسو اسٹیٹس یہاں کال بلند سہر سے لوگ سے فریدہ آباد سے آئے ہیں اور وہ اپنی بیتھا سنائے ہیں کہ آپ اگر کل سمبھو رہا کل انڈیا گیت پر ہم لوگ بہت ماترہ مجھے میرے پاس فوٹو رہا ہے اس کا اس کے بعد یہاں سکریٹ آریٹ کے بغل میں یہاں ہم لوگ جمع ہوئے تھے لیکن پرساس روہا ہم لوگوں کو رہنے نہیں دیتے آپ مطلب جو بیماری جب دیکھتے ہوں گے بچہ چل نہیں پا رہا ہے ماس پیشو میں دکت آ رہی ہے تو نیٹریشن کاRem بتا می령 بٹا میل تیدتے ہیں پروٹین دیتے ہیں کل سیم جی loves لیکن جو بیماری ہے اس کی کوئی دوا نہیں دیتے ہیں پوotechnی دکت آ رہی ہے لیکن بہت کاشی ہے تھوٹا بچہ کو دین گے تو اور کیا حار места کھنے چلی دیب ỡے بچے کو دیتے ہیں میل ٹی ویٹامین دے دیتے ہیں پروٹین دے دیتے ہیں کل سیم دے دیتے ہیں یہ شڑ دے دیتے ہیں جسے کی وہ بیماری کو چھپا سکے کبھی کبھی کو چکا دیتے ہیں جو انفیکشن کو روک سکے سال میں ایک بار ہے ابھی تک پتہ نہیں چل پائے کہ کیا چیز ہے مطلب ایسے ماں سپیشوں میں جو بلکل نہیں چل پاتے ہیں اگر آپ بائیو پڑھی ہوں گے تو دیکھتے ہیں ہمارے میں جو کروموزومس ہوتا ہے اس کے چلتے سارا گن ڈیبلپ ہوتا ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ مہلائوں کے طرف سے آتا ہے یہ مہلائیں کرنگ ہوتے ہیں اور لڑکا کو ہی ہوتا ہے 99% سے لڑکا کو ہوتا ہے لڑکیوں میں نہیں برابر ہوتا ہے ایک دوسری بات اس میں سب سے پر گربری جو ہے ڈاکٹر بولتے ہیں کہ اگر آپ کے ایک لڑکا کو اگر ہو گیا دوسرا لڑکا بھی ہے اس کو بھی ہو جائے گا کبھی کنھی کنھی کو دو لڑکا ہے دونوں کو ہے تو پورا پڑیوار ہی نناس ہو جاتا ہے گھر میں ایک لڑکا ہے یا دو لڑکا اس کو ہو گیا وہ ختم ہو جائے گا تو آپ کا پڑیوار دھن سمپت لے کر کیا ہوگا اس طرح سے پورا پڑیوار مانسک روپ سے ساری روپ سے روپ سے پرتاریت ہو رہے ہیں مائے جو ہیں ایک طرح سے نروس ہو رہی ہے ایک دوسری بات ہے اگر واپس میں دو ہیں ایک بچہ ہے تو اس کو دیکھ بھال کرنے کے لیے ایک آدمی کو تو ہمیسا نشتیت رہنا پڑے گا کیا بچہ اوٹ کر کے باتھروم نہیں جا سکتا ہے وہ کوئی کام نہیں کر سکتا ہے لڑکا ہے گھر پڑے گا تو ایسی اس چیت میں آپ ایک آدمی سارا کام چھوڑ کر کے اس بچے کے پرتی رہی ہے اس کی نگرانی کرنے کے لیے اب اسے یہ آکڑے پورے سال میں کتنے مطلب ہر راجے میں ہوگا پھر تو ایسا ہزاروں میں پہنچ گیا ہے ہزاروں میں پہنچ گیا ہے دیرے دیرے کم تھا لیکن اب دیرے دیرے ہم لوگ جو آئے ہیں اس کو سرویٹسن میں تو ہم کو لگتا ہے کہ ہزاروں میں لگوھت پہنچ گیا ہے آکڑا اور اس سے کیا ہے ایک گربری اور ہے جو کہ سرکار سے اتشکر مانگ کی ضرورت ہے کہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں کہ مان لیجئے کسی محلہ کے ایک بچہ میں اگر ہے تو اس کا دوسرا بچہ ہونے سے پہلے ایک سی بی سے ٹیسٹ کہتے ہیں اس کو یہ ٹیسٹ کرانے سے تو جنم دینے سے پہلے ہی وہ پتہ چل جائے گا جو آنے والا بچہ جو ہے اس کو یہ بیماری ہے یا نہیں لیکن یہ ٹیسٹ کا ای بھی کوشٹلی ہے اور کم جگہوں پر روپ لفت ہے تو سرکار سے یہ بھی مانگ ہے جس کو ہو گیا تو ہو گیا لیکن آنے والا بچہ جو ہے اگر وہ اس بیماری سے پیرت ہے تو اس کو پہلے ہی دنیا میں آنے سے پہلے ہی ہم اس سے سابدھان ہو جائے ملکہ جو ٹیسٹ ہے اس کی جو قیمت سوڑے کم ہونی چاہیے تاکہ ساری جنتہ آم جنتہ بھی کرا سکتے ہیں اور سب سے موکھے بات ہے جو آج جو ہے جیبن اس کے بھی یہاں سرکاری سہیوگ سے جیسے کرونا کا علاج کھو جا گیا ابھی آپ میڈم نے دیکھا کہ وہ جو سرنگ میں فس گیا تھا 30-35 مجدور اس کے لئے کیسے پورے دنیا ایک کیا گیا کتنا خرچ ہوا کہاں کہاں سے مسین آیا تو اور وہ ایک تیز لیور کلاس کے لوگوں کے لئے آپ اتنا کرتے ہیں میں نے کہتا ہوں وہ گلت تھا کیا گیا ٹھیک ہے لیکن جو بچے سیکروں ہزاروں کی سنکھا میں ہیں اور بچے ننی حال ہیں آپ دیکھیں گے ماں کو اتنی خوبصورت اتنے سوست مائے لیکن کس طرح سے بھگوان کا یہ ہے کہ ایسا چیز ہو گیا اس بچہ وہ بچہ کل کیا کرتا ہمارا بچہ جو ہے اگر اس کی بات تاپ سنیں گے اس کو پیڑ سے لرکھڑا جاتا ہے لیکن اس کی بات جو سنیں گے تاپ کا من موہ لے گا اتنا سندر بولتا ہے جہاں کام سے آتے ہیں تھتے ہارے اور اس کو جب تک نہیں دیکھتے تھا اچھا رہا لیکن وہ اتنے سندر بولتا ہے اس کی بھاونا کو دیکھیں گے آپ کے ہر بات کو ہمارے جانے سے پہلے بولے گا پا موبائل لیے کی نہیں پاپا ہیلمٹ لیے کی نہیں پاپا پاپا یہ چیزیں بولے تھے اس کی ماں جو بات کو دیکھیں آپ کی بیٹے میں ہی ایک والی بیٹے میں بھی یہ پروبلم ہے اور اتنا اچھا ہے اور اتنا دس سال کا لگ ہو گیا پہلے کھلتا تھا دورتا تھا کتا تھا لیکن اب لڑکھرا کے گر جو پڑتا ہے چوٹ لگتی ہے اس لیکن وہ بولے گا ہم پوچھے چوٹ لگ گئے تو وہ لگ نہیں لگا لیکن وہ لڑکھرا جاتا ہے گر پاس کبھی پھوٹ جاتا کبھی پھوٹ جاتا کبھی پھوٹ جاتا ہے تو دیکھا اس کی ماں ابھی آتی یہاں پر لیکن وہ بچے کو چھوڑ کر کہیں کوئی کام نہیں کر پاتی تو ہمارا یہ کہنے کا مطلب ہے جو ایک بیگیانکوں کے دوارہ کہا بھی گیا کہ اگر ہن کو سہیوگ دیا جائے تو انڈیا میں بھی ایجاد کیا جا سکتا ہے اور کم خرچ میں لوگوں کو پلگ دے سکتا ہے تو اگر ماننے پردھان منتری جی اتنا پیسہ کھڑتے ہوتا اربو اربوں کا کئی طرح کے چیزوں میں وہ دوسرے دیش کو مدد کرتے ہیں اور اپنے دیش میں بچوں کا بھویش ختم ہو رہا ہے تو بچوں کے لیے ان کو ہم لوگ بینے نیمیدن ہی کر رہے ہیں تو یا تو بچے کی مدد کیجئے ٹکے دیش میں ایجاد کرا دیجئے آسانی جیسے کرونا کا ٹکا ہوا اور آسانی سے بچوں کو اپلپد ہو جائے ان کا جیبن بچ سکائے کون کا اس بچے دیش میں کیا کریں گے نہیں کریں گے اور نہیں تو ہم لوگ پیرنٹ لوگوں نے میل کر کے یہ بھی دیا کہ نہیں تو اس پریبار کو ہی یا تو بچے کو جیبن دان دیا جائے یا نہیں تو ان ماتا پتاؤں کو ہی مطلب اس جیبن سے چھٹکارہ یعنی موت دیا جائے دیکھا آپ لوگ نے کس طریقے کی گمدھیر بیماری بتا رہے ہیں جو ماں سپیش میں پائی جاتی ہے پانچ سال سے لے کے جب بچہ چل اچھا خاصا چل رہا ہوتا ہے اس کے بعد اس کو چلنے میں دکت ہو جاتی ہے پندرہ سے اٹھارہ کے عمر میں اس کی مرتی ہو جاتی ہے یہ بتا رہے ہیں کہ ٹیسٹ ہوتا ہے جو بہت کوسٹلی ہوتا ہے اس کیمت بھی کم کرائی جائے اس سے پتہ چل سکتا ہے کہ جو بیماری ہے وہ بچے میں ہے کی نہیں ہے پہلے سے ہی پتہ لگا سکتے ہیں اور ساتھے ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کی خاص کر یہ جو بیماری ہے لڑکوں میں خاص کر دیکھنے کو ملتی ہے اور اس کا علاج جو ہے انڈیا میں ہے ہی نہیں اور کہیں بھی علاج کرانے جاؤں تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بچے میں بیماری کیا ہے اس کا جو علاج ہے وہ فارنر کنٹریز میں بتایا جا رہا ہے لیکن انڈیا میں نہیں بتایا جا رہا ہے تو اسی کو لے کے یہ اپیل کر رہے ہیں سواستے منتری سے اپیلے مودجی سے اپیلے کہ اس کا علاج بھی نکالا جائے اور اس میں مطلب کیا دکھت ہے جو ایسے ہو جاتا ہے پندرہ سے اٹھارہ سال کے عمر میں ہی مرتی ہو جاتی ہے اسی کو لے کے یہ لوگ آئے ہیں پہلے اندولن بھی کر رہے تھے کئی سارے سہیوگ میں ملا ہے لیکن اس کے بعد پریشاسن نے منا کر دیا تو اسی کو لے کے یہ اپیل کر رہے ہیں دیکھتے ہیں کب تک ان کی جو سرکاریں سنتی ہے اس بات کو موسیقی